پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے خاص کا ریاست میں اور ڈسٹر راجوری اور پیر پنجال میں امن چاہے بٹ آج وقت ایسا ہے کہ کچھ شتانی طاقتیں جو ہمیشہ پیر پنجال خطے کو پمزوری کرتی رہی ہیں میرا پریس کانفرنس کرنے کا مطلب ہمارے ساتھ کانگرس پارٹی کے سینئر لیڈر سجاد تارک صاحب جو کسی تعریف کے مطاج نہیں ہے ہم نے بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس صرف راجوری کے ان غریب بے سہارا لوگوں کے لیے جن لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمیں کافی دن ٹائم سے ہمیں زخم لگے ہیں تو آج ڈیڈی سی چیئرمن اور ممبر بننے کے بعد ان پر جو ہے ڈیڈی سی چیئرمن اور ممبر بننے کے باوجود ان کے زحموں پر جو ہے وہ محرم لگے گا بٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ڈپٹی کمیشن راجوری اور ڈیڈی سی ممبران کے درمیان جو ہے ایک اختلافات پیدا ہے آج میں میڈیا کے وسادت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جمہوریت ہے یہاں کی پہچان جو ہے یہاں کی ڈیمگریسی سے ہے آج کیا ایک جو ٹیئرمن ہے ایک وائس ٹیئرمن کو پارلیمنٹ آف انڈیا نے سپریم کورٹ نے ہندوستان کے آئین نے کیا حق دیا ہے کیا اس کا حق اس کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا میں بات کرنا چاہتا ہوں اگر یہاں پہ ڈیڈی سی الیکشنز کے ٹائم آج ہمارے لوگ کرونا کی قارن دنیا سے چلے گئے ہیں لوگوں نے سوچاتا ہمارے زحموں پر جو ہے محرم لگے گی آج وہیں پہ بڑی بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے پیر پنجال کے لوگوں نے اور راجوری پونس کے لوگوں نے ہمیشہ دکھی سمجھا ہے اگر ہمیں انتظامیہ میں ڈسٹرک پولیس ایس ایس پی اگر اچھا ملا ہے بدقسمتی سے کے ساتھ ڈیپٹی کمیشن راجوری عجیب قسم کہا جاتا ہے میں مہدوانہ کنڈم کرنا چاہتا ہوں جس طریقے کو لے کر ڈسٹرک راجوری کے اندر جو ڈی ڈی سی اور ڈیپٹی کمیشن کے درمیان یہ انتشاہ پیدا ہے میں اپنی طرف سے سنم شایوت کانگرس لیڈر راجوری اس چیز کو ریڈ کنڈم کرتا ہے اور میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں ہم کچل کے رکھ دیں گے ایسی شیطانی طاقتوں کو جو راجوری کے اندر ہندو مسلمان کا بائیچارہ ختم کرنا چاہتی ہیں آج میں آپ کے میڈیا کے چینل سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وائس ٹیئرمن کو ایک میر کی پاور نہیں دی کیا وائس ٹیئرمن کو ایک ڈیپٹی سیکٹری کی پاور نہیں دی گی میں آپ کے میڈیا کے وسادت سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایس ایچو ایس پی کو اپنے انڈر رکھ سکتا ہے یا ایس پی ایس ایچو کو انڈر رکھ سکتا ہے ڈیشی صاحب راجوری کے اندر جب آئے ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے زخموں پر محرم لگے گی بٹ مجھے بڑی بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہم نے لوگوں کے ساتھ باتیں کیے تھے کہ آپ ہمارے چیئرمن مناؤ ہمارے لوگوں کو آم جتاؤ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے آج وہی لوگ ہمیں چور چکا بور رہے ہیں کس کی کے لئے کہہ رہے ہیں ایک چیز میں اس میں منشن کرنا چاہتا ہوں لاسٹ منشاٹ کہ عوام کا اور ایڈمیشیشن کا رشتہ ایک پتانگور ایک دور کی طرح ہوتا ہے میں مودبانہ گورنر منو سینہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پیر پنجار کے لوگوں سے امدردی کرتے ہو ہماری اس ٹائم ایک جنور مانگ ہے عوام کا اور پبلک کا رشتہ ایک پتانگور ایک دور کی طرح ہوتا ہے آج پتانگ لگ ہو چکا ہے دور لگ ہو چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ مودبانہ کر کر ہمارے رجوری کے لوگوں کے دلوں کے اندر جس طریقے سے جیپی کمیشن صاحب نے زہم لگائے ہوئے ہیں آج منو سینہ صاحب آپ کو وقت ہے کہ آپ ہم پر محرم لگا سکتے ہو میں لاسٹ میں ایک چیز کہوں گا کہ ہر گھر میں ہر بستی عباد نہیں ملتی ہر شہر میں ہر بستی عباد نہیں ملتی منیات تو اچھی ملتی ہے لیکن دیوار نہیں ملتی انتظامیہ کو عوام ملتی ہے بہت اچھی پر عوام کو کبھی انتظامیہ اچھی نہیں ملتی میں مودبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اب میرے بڑے بھائی سجاد طارق صاحب اس میں ایکسپلین کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ رجوری ایڈمیشیشن جس طریقے سے کام کر رہی تھی بٹ مجھے تو کیا ساتھ کہنا پڑتا ہے جب یہاں سے کوئی ڈسٹک افیزر ٹوانسفر ہوتا ہے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں آج رجوری کے لوگ رو رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کو ٹوانسفر کرو کیوں سمجھی آپ ایک بات پر اس میں ڈی سی صاحب کی بہت تاریف کی تھی کانگرس کے دوروں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں کمنٹر کرنا چاہتا ہوں نیشنل کانفرنس کا چیئرمین ہے اور کانگرس پارٹی کا وائس چیئرمین ہے اس ٹائم چیئرمین اور وائس چیئرمین اور ڈی ڈی سی ممبر جو ہے ڈیپٹی کمیشن سے کام کروا سکتے ہیں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ان کی کیا آثورٹی ہے وہ کیسے ڈیپٹی کمیشن کے رجوری کی مائد کر سکتے ہیں جو اس ٹائم کام کروانے والا چیئرمین اور وائس چیئرمن اور یہاں کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب ہمارے کام نہیں کر رہے ان کا کیا عبا ہے وہ کس ایتھارٹی سے بولتے ہیں ڈی سی صاحب اچھے ہیں ان کے ساتھ کوئی پرسنل اچھا کیا ہو میں یہ کہہ نہیں سکتا باقی میں یوہ کانگرس کا نیتہ ہوں اور کانگرس پارٹی کا سبائی ہوں میں اس تنظیم کا آدمی ہوں میں راہل جگاندی کی کی میلٹلٹی اور سوچ سے چلنے والا ہوں میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ کانگرس پارٹی حق اور نق کے ساتھ ہے کانگرس پارٹی کرپشن کے خلاف ہے اور کانگرس پارٹی ہمیشہ ان صاحب پر فیصلہ کرتی ہے اسی پارٹی کا میں ادنا سا صفائی ہوں جو کہ آج آپ کے میڈیا کے چینل کے وساطت سے ارتجا کی بیت مانگ رہا